اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہِ اعجاز قرآنِ مجید کے کیا کیا ہے موجزہ تو یہ ہے حضور کا اصل موجزہ یہ ہے لیکن موجزہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہِ اعجاز وجوہِ اعجازِ القرآن قرآن کے موجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے سَنُورِهِ مَا يَعْتِنَا فِي لَعْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجزہ ہے چند بوٹی بوٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت عدب فساحت بناغت عزوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجزہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فساحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیئٹ نہیں کر سکتا تھا یہ احصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ بہرحال عربیوں کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہوں اور چاہے یہودی ہوں وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیس کتاب کی حصے سے قرآن مجید پڑھانے پر مجموع ہیں ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبائے مولقہ کے شوراں میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچہ تھا شائری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بڑے بڑے شوراں سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے عالی ہے سب سے بلند ہے سب سے امدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشوراں اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شائروں کا بادشاہ ہے اور تمام شائر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ تانگ دیا جاتا تھا مولق مولق کر دیا جاتا تھا ایسے ساتھ قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبا معلقہ اس سبا معلقہ جو ہیں ساتھ جو حسن سلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر کا نہ چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شیر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اباہد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کریں فساحت اور براغت کی تو میراج قرآن مجید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہلِ عرب کے لیے اس کا موجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی عدبیت اس کی فساحت اس کی بلاغت اس کی عزوبت دائمی اور عبدی یہ کس اعتبار سے موجزہ ہے اہدِ حاضر میں اور غیرِ عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں عبدی طور پر میں درکھارس موقعی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتر مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانہ جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتے یہ ہے سب سے بڑا موجزہ اور موجزہ ہوا قرآن سے اتر کر حراسس ہوئے قوم آیا اور ایک مسخیق کی نیا ساتھ ہی آیا یہ سارا موجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسولم من اللہ یتلو صرفا متحرطا فیہا کتب القیمہ اور قد انزل الیکم ذکرم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات یہ موجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی امن رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی اعتداء میں جو شورا تھا جو غلغلا تھا جو ولولا تھا مالشوک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم بچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھی ہے اور اس کوئی کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن امن رائے انیس سو گیس میں اس نے لاہور میں ایک ختمہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے مومبے کا ایک پبلشتر شائع کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیے اجی ویلز اگرچہ انتہائی رکیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوں پر جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نصرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کی حملے کیے ہیں اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہیں دشمن ہیں عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل و ما شہدت بھیل آداء اصل فضیلت تو اس شیکی ہے جس کی گواہی دشمن ہے دوست تو تعریف کریں گے قابل تعریف شیکی بھی تعریف کریں گے بڑھ کر بڑھ چڑھ کر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مضمبت شیکی بھی تعریف کر بیٹھیں دوست تو ہوئے دشمن جو ہے وہ تو زائد بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شمل جنجائش نہ ہو اس لیے میں نے ارز کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے کیونکہ آخر میں جب آتا ہے کون سائز ہسٹری آف دی ورل میں چپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت البدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوی اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و خوت و مسابات کے واز تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہاں بھی ہمیں بڑے واز ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائن کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ السلام رہے سے بھی ایتھانے کے سرمانوں کو زندگی کی ویڈیوی کی دیکھیں اور نہ رہے ہیں لیکن یہ ایتھانے کے لئے ہیں جیسی آخری پلک ہے کہ یہenhیتھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مجھے پیر کے ساتھ ہی مجھے ایتھانے کی کی طرف ایک تشکیٹی اسی تراثی گوہی آج سے تقریبا بیس سال پہلے امریکہ ٹیس ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دی ایک سیلیکشن اور گریڈیشن ایک ہنڈرڈ بہت اینفلنچر پرسنیلٹی ایک ہم نمبر ایپ پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوہ این ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کے بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسائی کو نمبر تین پر لے گیا تو نیچرلی آئی اوہ این ایکسپلینیشن اور پھر ایکسپلینیشن دیئے اس کیونکہ ہی ایس دی اونلی پرسن سپریمی سیکسسفل ان بہت دی ریلیجیس اور سیکلیر فیلز یہ دونوں میدان جو ہیں مذہب اور روحانیت اور دوسری طرح سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بیق وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اوچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر آدم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں یہ ہے لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن تھے رجوع کرنا پڑے گا کون سائز ہسٹری آف دی ورل اور وہ لائبریو میں مل جائے علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگ و بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یا دنورِ مصطفیٰ اورا بہاس یا حلود اندر تلاشِ مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی ربق نور کی خوبی کی بھلائی کی جنگ و بو جان لو کہ یا تو وہ نورِ محمدی سے مستعار لی گئی ہے اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے لو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایولیوشن کا پروسس انسان کو افرات و تفرید کے دھکوں کے باوجود تدریجا لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائن کو اسی بات کی طرف جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علام اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا بتانا کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے مرسیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے واضح ہے تو قرآن سے نہیں کئی اور سے تربیت اور تذکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لیے ہیں فلسفے ہیں تو کئی اور سے لے لیے ہیں قرآن کس سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اسکشاف ان پر ہوا اس کے تعبیر کی ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے آیاش شرمندہ تعویل نئے فاش گویا ماں سے درد المزمر اس تھی کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر اس تھی مصلحق بنہا ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو چوم جاں در رفت جاں دیگر شود جاں چو دیگر شود جاں دیگر شود میں اس میں خاص طور پر دو اشار آپ کو اس سے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشار کہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حقیم ہے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے معنی ہے جس میں چمک نہیں ہے اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شیش حامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزبر ہے پردہِ ناموسِ فکرم چاک کن تو میرے فکر کی ناموس کے دنجیاں مکھین دیجئے پردہِ ناموسِ فکرم چاک کن این خیامہ رازِ خارم پاک کن اس شہرہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے کانٹہ میرا میں کانٹے کے معنی دو پھر اٹھا کر پھیک دیجئے روزِ محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا قیامت کے دن مجھے ضلیل و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسائے لینے سے محروب کر دیجئے یہ اتنی بڑی بددعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمہ نہیں کی ہے